یسایہ پندروں باب مواب کی بابت بارِ نبوت ایک ہی رات میں آرِ مواب خراب و نابود ہو گیا ایک ہی رات میں کیر مواب خراب و نیست ہو گیا بیت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کیلئے چڑ گئے نبو اور میدبہ پر اہلِ مواب واویلہ کرتے ہیں ان سب کے سر مڈائے گئے اور ہر ایک کی دھاڑی کاتی گئی وہ اپنی راہوں میں ٹاٹ کا کمر بند بانتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زارزار روتے ہیں ہسبون اور علیالہ واویلہ کرتے ہیں ان کی آواز یا حس تک سنائی دیتی ہے اس پر مواب کے مسلح سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں اس کی جان اس میں تھر تھراتی ہے میرا دل مواب کے لئے فریاد کرتا ہے اس کے بھاگنے والے زغر تک اجلت چلیشیا تک پہنچے ہاں وہ لوہیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑ جاتے اور ہورو نائم کی راہ میں ہلاکت پر واویلہ کرتے ہیں کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرجھا گیا اور روئیدگی کا نام نہ رہا اس لئے وہ فروان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور زخیرہ جو انہوں نے راک چھوڑا تھا بیعت کی ندی کے پار لے جائیں گے کیونکہ فریاد مواب کی سرحدوں تک اور ان کا نوحہ اجلائم تک اور ان کا ماتن برائلیم تک پہنچ گیا ہے کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا آمین یسائے سولہ باب سلا سے بیابان کی راہ دختر سیون کے پہاڑ پر ملک کے حاکم کے پاس بھر رے بھیجو کیونکہ ارنون کے گھاٹوں پر مواب کی بیٹیاں آوارہ پرندوں اور ان کے پراغندہ بچوں کی ماند ہوں گی سلاح دو انصاف کرو اپنا سایہ دوپہر کو رات کی ماند بناو جلاوطنوں کو پناہ دو فراریوں کو حوالہ نہ کرو میرے جلاوطن تیرے ساتھ رہے تمواب کو غارتگروں سے چھپا لے کیونکہ ستمگر موقوف ہوں گے اور غارتگری تمام ہو جائے گی اور سب ظالم ملک سے فنا ہوں گے یوں تخت رحمت سے قائم ہوگا اور ایک شخص راستی سے دعوت کے خیمہ میں اس پر جلوس فرما کر عدل کی پیروی کرے گا اور راست بازی پر مستعید رہے گا ہم نے مواب کے گھمنڈ کی بابت سنا ہے کہ وہ بڑا گھمنڈی ہے اس کا تکبر اور گھمنڈ اور کہر بھی سنا ہے اس کی شیخی حیچ ہے سو مواب واویلہ کرے گا مواب کے لیے ہر ایک واویلہ کرے گا کیر حراست کی کشمکش کی ٹکیوں پر تم سخت تباہ حالی میں ماتم کرو گے کیونکہ حزبون کے کھیت سوک گئے قوموں کے سرداروں نے سبما کی تاک کی بہترین شاخوں کو توڑ ڈالا وہ یزیر تک بڑھی اور جنگل میں بھی پھیلی اس کی شاخیں دور تک پھیل گئیں وہ دھریہ پار گزری پس میں یزیر کے آہو نالہ سے سبما کی تاک کیلئے زاری کروں گا اے حزبون اے علیالہ میں تجھے اپنے آسووں سے تر کر دوں گا کیونکہ تیرے ایام گرمی کے میو اور غلہ کی فصل کو غوغائی جنگ نے آ لیا اور شادمانی چھین لی گئی اور ہرے بھرے درختوں کی خوشی جاتی رہی اور تاکستانوں میں گانا اور للکارنا بند ہو جائے گا پامال کرنے والے انگوروں کو پھر حوزوں میں پامال نہ کریں گے میں نے انگور کی فصل کے غوغہ کو موقوف کر دیا اس لئے میرا اندرون معاب پر اور میرا دل کیر ہارس پر بھربت کی مانت فقان خیز ہے اور یوں ہوگا کہ جب معاب حاضر ہو اور اونچے مقام پر اپنے آپ کو تھکائے بلکہ اپنے معابت میں جا کر دعا کرے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہوگا یہ وہ کلام ہے جو خداون نے معاب کے حق میں زمانہ ماضی میں فرمایا تھا پر اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تین برس کے اندر جو مزدوروں کے برسوں کی مانند ہو معاب کی شوقت اس کے تمام لشکر و سمیت حقیر ہو جائے گی اور بہت تھوڑے باقی بچیں گے اور وہ کسی حساب میں نہ ہوں گے آمین یسائے سترہ باب دمشق کی بابت پار نبوت دیکھو دمشق اب تو شہر نہ رہے گا بلکہ کھندر کا ڈھیر ہوگا ایرو ایری کی بستیاں ویران ہیں اور گلوں کی چراغاہیں ہوگی وہ وہاں بیٹھیں گے اور کوئی ان کے ڈھرانے کو بھی روحانہ ہوگا پریفرائیم میں کوئی قلعہ نہ رہے گا دمشق اور آرام کے بقیہ سے سلطنت جاتی رہے گی رب بلوفاج فرماتا ہے جو حال بنی اسرائیل کی شوقت کا ہوا وہی ان کا ہوگا اور اس وقت یوں ہوگا کہ یاکوب کی حشمت گھڑ جائے گی اور اس کا چربی دار بدن دبلہ ہو جائے گا یہ ایسا ہوگا جیسا کوئی کھڑے کھیت کاٹ کر غلہ جمع کرے اور اپنے ہاتھ سے بالیں توڑے بلکہ ایسا ہوگا جیسا کوئی رفائیم کی وادی میں خوشہ چینی کرے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہوگا جیسے زہتون کے درخت تھا جب وہ ہلایا جائے یعنی دو تین دانے چوٹی کی شاخ پر چار پانچ پھل والے درخت کی بیرونی شاخوں پر اس روز انسان اپنے خالق کی طرف نظر کرے گا اور اس کی آنکھیں اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی اور وہ مذہبوں یعنی اپنے ہاتھ کے کام پر نظر نہ کرے گا اور اپنی دستکاری یعنی یسیرتوں اور بدوں کی پرواہ نہ کرے گا اس وقت اس کے فصیلدار شہر اجڑے جنگل اور پہاڑ کی چوٹی پر کے مقامات کی ماند ہوں گے جب ان اسرائیل کے سامنے اجڑ گئے اور وہاں ویرانی ہوگی چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائے کی چٹان کو یاد نہ کیا اس لئے تو خوبصورت پودے لگاتا اور عجیب کلمیں اس میں جماتا ہے لگاتے وقت اس کے گرد احاطہ بناتا ہے اور صبح کو اس میں پھول کھلتے ہیں لیکن اس کا حاصل دکھ اور سخت مصیبت کے وقت ہیچ ہے آہ بہت سے لوگوں کا ہنگامہ ہے جو سمندر کے شور کی ماند چھور مچاتے ہیں اور امتوں کا دھاوہ بڑے سیلاب کے ریلے کی ماند ہے امت سیلاب عظیم کی طرف آ پڑیں گی پر وہ ان کو ڈانٹے گا اور وہ دور بھاگیں گی اور اس بھوسے کی طرح جو ٹیلوں کے اوپر آندھی سے اڑتا پھرے اور اس گرد کی ماند جو بگولے میں چکر کھائے رگی دی جائیں گی شام کے وقت تو حیبت ہے صبح ہونے سے بیشتر وہ نابود ہیں یہ ہمارے غارتگروں کا حصہ اور ہم کو لوٹنے والوں کا بخرہ ہے آمین جسایہ اٹھارہ باب آہ پروں کے پھڑ پھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطحہ آپ پر ایل سی بھیجتی ہے اے تیز رفتار ایل سیو اس قوم کے پاس جاؤ جو زور آور اور خوبصورت ہے اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک محیب ہے ایسی قوم جو زبردست اور فتحیاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے اے جہان کے تمام باشندو اور اے زمین کے رہنے والو جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو اور جب نرسنگہ پھوکا جائے تو سنو کیونکہ خداون نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ میں اپنے مسکن میں تابیشِ افتاب کی مانند اور موسمِ دیروں کی گرمی میں شبنم کے بادل کی طرح سکون کے ساتھ نظر کروں گا کیونکہ فصل سے بیشتر جب کلی کھل چکے اور پھول کی جگہ انگور پکنے کو ہوں تو وہ ٹہنیوں کو ہسوے سے کارڈ ڈالے گا اور پھیلی ہوئی شاہوں کو چھاٹ دے گا اور وہ پہاڑ کے شکاری پرندوں اور میدان کے درندوں کے لیے پڑی رہیں گی اور شکاری پرندے گرمی کے موسم میں ان پر بیٹھیں گے اور زمین کے سب درندے جاڑے کے موسم میں ان پر لیٹیں گے اس وقت رب الفانچ کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زور آور اور خوبصورت ہے اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک محیب ہے اس قوم سے جو زبردست اور زفریاب ہے جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے ایک حدیہ رب الفانچ کے نام کے مکان پر جو کوہ سیون ہے پہنچایا جائے گا آمین یسایہ انیس و باب مصر کی بابت بہر نبوت دیکھو خداوند ایک تیز رو بادل پر سوار ہو کر مصر میں آتا ہے اور مصر کے بدھ اس کے حضور لرزہ ہوں گے اور مصر کا دل پگھل جائے گا اور میں مصریوں کو آپس میں مخالف کر دوں گا ان میں ہر ایک اپنے بھائی سے اور ہر ایک اپنے امسائے سے لڑے گا شہر شہر سے اور صوبہ صوبہ سے اور مصر کی روح افسردہ ہو جائے گی اور میں اس کے منصوبہ کو فنا کروں گا اور وہ بتوں اور افسوں گروں اور جنات کے یاروں اور چادو گروں کو تلاش کریں گے پر میں مصریوں کو ایک ستمگر حاکم کے قابو میں کر دوں گا اور زبردست بادشاہ ان پر سلطنت کرے گا یہ خداوند رب الفاج کا فرمان ہے اور دھریا کا پانی سوک جائے گا اور ندی خوشک اور خالی ہو جائے گی اور نالے بدبودار ہو جائیں گے اور مصر کی نہریں خالی ہوں گی اور سوک جائیں گے اور بید اور نئے مرجح جائیں گے دریائے نیل کے کنارے کی چرہگاہیں اور وہ سب چیزیں جو اس کے آس پاس وہی جاتی ہیں مرجح جائیں گے اور بلکل نیست و نابود ہو جائیں گے تب ماہی گیر ماتم کریں گے اور وہ سب جو دریائے میں شست ڈالتے ہیں غمگین ہوں گے اور پانی میں چال ڈالنے والے نہائیت بیتاب ہو جائیں گے اور سن ڈھاڑنے اور کتان بننے والے گھبرا جائیں گے ہاں اس کے ارکان شکستہ اور تمام مزدور رنجیدہ خاطر ہوں گے زون کے شہزادے بلکل احمق ہیں فیرون کے سب سے دانشمند مشیروں کی مشورت بہشیانہ ٹھہری پس تم کیوں کر فیرون سے کہتے ہو کہ میں دانشمندوں کا فرزند اور شاہانِ قدیم کی نسل ہوں اب تیرے دانشور کہاں ہیں وہ تجھے خبر دیں اگر وہ جانتے ہو کہ رب الفاج نے مصر کے حق میں کیا ارادہ کیا ہے زون کے شہزادے احمق بن گئے ہیں نوف کے شہزادوں نے فریب کھایا اور جن پر مصری قبائل کا بھروسہ تھا انہی نے ان کو گمراہ کیا خداون نے کجروی کی روح ان میں ڈال دی ہے اور انہوں نے مصریوں کو ان کے سب کاموں میں اسمت والے کی طرح بھٹکایا جو کہہ کرتے ہوئے ڈگ مگاتا ہے اور مصریوں کا کوئی کام نہ ہوگا جو سر یا دم یا خاص و عام کر سکے اس وقت رب الفاج کے ہاتھ چلانے سے جو وہ مصر پر چلائے گا مصری عورتوں کی ماند ہو جائیں گے اور حیبت زدہ اور حراسہ ہوں گے تب یہودہ کا ملک مصر کے لیے دہشتناک ہوگا ہر ایک جس سے اس کا ذکر ہو خوف کھائے گا اس ارادہ کے سبب سے جو رب الفاج نے ان کے خلاف کر رکھا ہے اس روز ملک مصر میں پانچ شہر ہوں گے جو کنانی زبان بولیں گے اور رب الفاج کی قسم کھائیں گے ان میں سے ہر ایک کا نام شہرِ آفتاب ہوگا اس وقت ملک مصر کے وسط میں خداوند کا ایک مذبہ اور اس کی سرحت پر خداوند کا ایک ستون ہوگا اور وہ ملک مصر میں رب الفاج کیلئے نشان اور گواہ ہوگا اس لئے کہ وہ ستمگروں کے ظلم سے خداوند سے فریاد کریں گے اور وہ ان کے لیے رہائی دینے والا اور حامی بھیجے گا اور وہ ان کو رہائی دے گا اور خداوند اپنے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا اور اس وقت مصری خداوند کو پہچانیں گے اور زبیحے اور حدیہ گزرانیں گے ہاں وہ خداوند کے لیے منت مانیں گے اور ادا کریں گے اور خداوند مصریوں کو مارے گا اور شفا بخشے گا اور وہ خداوند کی طرف رجوع لائیں گے اور وہ ان کی دعا سنے گا اور ان کو صحت بخشے گا اس وقت مصر سے اسور تک ایک شہرہ ہوگی اور اسوری مصر میں آئیں گے اور مصری اسور کو جائیں گے اور مصری اسوریوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے تب اسرائیل مصر اور اسور کے ساتھ تیسرا ہوگا اور روح زمین پر برکت کا باعث ٹھہرے گا کیونکہ رب الفانج ان کو برکت بخشے گا اور فرمائے گا مبارک ہو مصر میری امت اسور میرے ہاتھ کی سنت اور اسرائیل میری مراث آمین